میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو بہت ہی نہایت اہم بات ہے اور جس کے پر لوگ کافی کیا کہتے ہیں کہ اس میں متزبزب رہتے ہیں کہ جی یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے عوام الناس میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ دادا گنجب اکشلی حجوری رحمت اللہ علیہ کی دو قبریں ہیں یعنی ایک قبر وہ ہے جو اوپر ہے اور ایک قبر بیسمنٹ ہیں تو اس کے پر میں نے تحقیق نہیں کیا علماء سے بھی پوچھا ہے اور خود بھی مطالعہ کیا ہے تو یہ بات قط انٹھیک نہیں ہے یہ من برد بات ہے حضرت علی بن عثمان دادا گنجب اکشلی حجوری رحمت اللہ علیہ کی جو قبر ہے وہ ایک ہی ہے وہ اوپر ہی ہے مٹی والی قبر بھی اوپر ہے اور اس ہی کو پر تعویز رکھا گیا ہے یعنی آپ کی نیچے بیسمنٹ میں کوئی قبر نہیں ہے میں نے دادا دربار کا تقریبا سارا وزٹ کیا ہے کئی دفعہ میں بیسمنٹ میں میں گیا ہوں اوقاق کے دفاتر بھی دیکھے ہیں وہاں پہ کوئی دادا صاحب کی اس کے علاوہ قبر نہیں ہے یہ لوگوں کی افوائیں پھیلائی ہوئی ہیں اور یہ قابل گریفت یہ عمل ہے حکام بالا بھی ایسے لوگوں کے اوپر گریفت کریں جو اس طرح لوگوں میں بھی انفرمیشن پھیلاتے ہیں نیچے صرف چار قبریں ہیں جن میں سے پہلی قبر فاروق رینالڈ کیا ہے یہ وہ شخص تھا جو پہلے انگریز تھا پھر بعد میں یہ پاکستان آیا تو قرآن مجید کا اس نے خود مطالعہ کیا حدیث کا مطالعہ کیا اور پھر یہ مسلمان ہو گیا اور پھر اس نے دادا دربار آکے تقریباً تیس سال تک یہاں پہ خدام کے فرائز انجام دیئے اور جب اس کا وصال ہوا تو اس کو نیچے بیسمنٹ میں دفن کیا گیا ایک یہ قبر ہے دوسری قبر پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے جو سابقا چیرمین ہے جعفری صاحب ان کی قبر ہے تیسری قبر جو دادا دربار کے جو خطیب سے مولانا سعیر عمد نقشبندی ایک ان کی قبر ہے اور وہ قبر تھوڑی سی ہٹ کے ہے پہلی دو قبریں ساتھ ہیں تیسری قبر تھوڑے سی ہٹ کے ہے اور چوتھی قبر جو دادا دربار کے خادم تھے اس دور کے ان کی قبر ہے ان چار قبروں کے علاوہ وہاں بھی کوئی قبر نہیں ہے اور دادا دربار حضرت علی بن عثمان رحمت اللہ علیہ کی جو اصل قبر ہے وہ اوپر ہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگوں کے ذنوں میں یہ جو باتیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ جی کچھ تصویریں بھی اس والے سے وائرل ہوتی ہیں تو وہ جو تصویر آپ دیکھتے ہیں اکثر جو دکھائی جاتی ہیں نیٹ پر بھی آپ لکھیں گے وہ سامنے آتی ہے وہ حضرت علی حنفی رحمت اللہ علیہ کی قبر ہے جن کی قبر شائع کلے کی بیسمند میں ہے یعنی اگر آپ شائع کلے جائیں تو وہاں بھی جہاں پہ قیدیوں کا رکھا جاتا تھا ادھر بھی ایک قبر موجود ہے یہ وہاں کی تصویر اس میں فیس بک پر اور یوٹیوب پر اپلوڈ کی جاتی ہیں ان کا نام بھی چونکہ علی ہے دادہ صاحب کا نام بھی علی ہے اس لئے نام کے یہ کنفلٹ کی وجہ سے لوگوں میں یہ مشہور کر دیا ہے کہہ کی ہوا